سرکار کی اور سے جو ساماجی گارتھیک سروے ہوا اس سے یہ نکل کر کے آیا کہ بیہار میں بھیانہ گریبی ہے مہا گریبی آپ کہہ سکتے ہیں ایک تیہائی پریبار چھے ہزار سے کم عمدانی پر جندہ ہے دو تیہائی دس ہزار سے کم عمدانی پر جندہ ہے تو یہ جو گریبی ہے یہ جو پورے پلان ہے مزدروں کا بیروزگاری ہے یہ سب مدد ہیں آپ کہتے تھے کہ آدانی جو ہے ہندوستان کے پورے گرب ہیں اور آدانی پر کوئی بھی سوال اٹھا رہا تھا سمسد میں جے پی سی کی مانگ اٹھ رہی تھی اپنے اس کو دبایا اور کہا کہ یہ لوگ دیشد روحی ہے لیکن آج آپ آدانی پر خود عرب لگا رہا ہے کہ ٹیمپو بھر بھر کر کے کالادھان پہنچا رہا ہے ابھی پکش کے پاس تو یہ پورے موڈی جی اس بار چناؤ میں ہم دیکھ رہا ہے کہ لگاتارو ابھی مددوں کی تلاش میں ہے اب کجریوال جیل سے بہار آگئے یہاں راہول گاندی رہا ہے بریلی سے بھی چناؤ لڑ رہا ہے تو یوپی میں بھی چیارہ ہے اکھلیر جی چیارہ ہے تجسری چیارہ ہے ہیمن سورن کو اپنے جیل میں ڈال دیا تو جیل سے وہ خود ایک چیارہ بنے ہوئے ہیں اور کلپنا سورن آکے چناؤ لڑ رہی ہے ایک نئے چیارہ سامنے آگیا ہے تیش کمار جی یہاں تھے مکھمنٹی تو تھے ہی اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی کا روڈ شک لگ رہا ہے کہ وہ نیتیج جی کی پردرشنی دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس طرح سے نیتیج جی کو کبجہ کر لیا اور ان کے ہاتھ میں بھی تیر کے جگہ پر ہم نے کمل تھما دیا شاہر یہی وہ پٹنا وارکتورے بیہار دیش کو دکھانا چاہتے تھے موڈی جی دوستو نمسکار میں اس میں بیہار کے چناؤوی دورے پر ہوں اور اس میں بیہار کی راج دھانی پٹنا میں ہوں اور پٹنا میں بھی مالے آفیس پر ہوں آپ جانتے ہیں دیش میں اس میں جو چناؤوی گھماسان چلہ ہے اس میں ایک راج نیتی گھڑمنن انڈیا کا ہے اور اس میں مالے اس کا پرمک گھٹک ہے اور بیہار میں گھٹک کی طرف سے یا گھڑمنن کی طرف سے کہہ سکتے ہیں تین سیٹے جو ہے مالے کو ملی ہوئی ہیں اور جھارکھن میں ایک سیٹ کو ڈرما کی ہے بیہار میں جو تین سیٹے اس میں آرہ نالندہ اور کاراکٹ اور اس سمائے ہمارے ساتھ جو ہے سی پی آئیمل کے مہا سچیو دیپ آنکر بھٹا چار جی ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں پورے چناؤی مددوں پر اور خاص کر کے بیہار کی اسٹھتی پر دیپ آنکر جی آپ کا سواگت ہے ابھی آپ سے اگر پہلا سوالیں پوچھیں کیونکہ پورے دیش کے اندر انڈیا گھڑمنن ایک بڑے گھڑمنن کے طور پر سامنے آیا ہے بیجے پی خلاف تو اوبرال کیا آپ پریشتی دیکھ رہے ہیں چناؤ کی راشتی اس طر پر دیکھیں ہمیں لگتے ہیں شروع سے ہی اس بار انڈیا گھڑمنن کو بڑھت ہے اور چار چرن کے بعد تو بلکہ یہ لگ رہا ہے اب سے بیجے پی نہیں بلکہ انڈیا بھی بہومت سے نیچے ہیں اور بس اگلے تین چرن میں ہمیں اس بڑھت کو ایک نرناک بہومت میں تبدیل کر لینا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس بار موڈی سرکار پھر لوٹ کے نہیں آئے گی اور انڈیا کی سرکار بنے گی ابھی چو چار چرن کے چناؤ ہوئے ہیں اس میں آپ کو کیا لگ رہا کیا مدے بن رہے ہیں اور کیا بیجے پی بنانے کوشش کر رہی ہے اور انڈیا گھڑمنن کی طرف سے کیا مدے پیس کیے جا رہے ہیں بیجے پی کی کوئی بھی کوشش تو اس بار وہ سفل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ دس سال سے آپ ستہ میں ہیں تو جنتہ کو دس سال کا حساب چاہیے باقی ادھر ادھر کی باتوں میں جنتہ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہم لوگ جو چورے چناؤ پرچار کر رہے ہیں یا جو بھی مینیفیسٹو ہیں کانگریس کی اور سے ہماری اور سے راستی جنتہ دل کی اور سے تو سبھی مینیفیسٹو اسی پر آدھاری تھے جو اس سمائے جیسے جو بھی سروے کیا گیا چناؤ سے پہلے تو لوگوں نے تو سب سے ایک نمبر پر رکھا بیروزگاری کو سرکار کی اور سے جو ساماجی گارتھیک سروے ہوا اس سے یہ نکل کر کے آیا کہ بیہار میں بھیانہ گریبی ہے مہا گریبی آپ کہہ سکتے ہیں ایک تیہائی پریبار چھ ہزار سے کم عمدانی پر جندہ ہے دو تیہائی دس ہزار سے کم عمدانی پر جندہ ہے تو یہ جو گریبی ہے یہ جو پورے پلائن ہے مزدروں کا بیروزگاری ہے یہ سب مددے ہیں اس بار کے چناؤ میں آپ دیکھیں گے کہ پورے دیش میں نوجوان سب سے موکھر ہو کہے گے سب سے بڑا بدلاؤ جو دیش میں آیا وہ ہی آیا کہ آج سے دس سال پہلے سب سے زیادہ امیدوں کے ساتھ نوجوانوں نے ہی جو پورا موڈی میجک جس کو کہا جاتا تھا تو موڈی میجک کے پیچھے نوجوان تھے اور نوجوانوں کی یہ امید تھی کہ روزگار ملے گا کچھ بدلاؤ آئے گا بھشتہ چار میٹے گا جو بھی نوجوانوں کی امید تھی تو دس سال میں سب سے زیادہ ٹھگے ہوئے اگر کوئی محسوس کر رہے دیش میں وہ نوجوان ہے دیش کے اور نوجوانوں نے چناؤ کو بدل گیا کسان کسانوں سے اتنا بڑا دھوکھا آپ اتنی گارانٹی کی بات کرتے ہیں آپ کو یہ سیمپل بات کہنے میں کیا دکت ہے کہ کسان کو جو سوامی ناثن آئید نے سفارش کی تھی ایم ایس پی کی لیگل گارانٹی ہم دیں گے ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کمیٹ کیا ہے نوجوانوں کے ہم لوگوں نے کمیٹ کیا ہے کہ وہ اگنیویر جو ہے وہ ختم ہوگا جو old pension scheme ہے مزدور کرمچاری کی جو مانگ ہے وہ لوٹ کر کے آئے گی اور بیہار نے تو شروع کر دیا تھا سترہ مہینے کا سمجھ جو ملا تو پانچ لاکھ پکی نوکری جو سرکار کہنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ نوکری بھول جاؤ ستھائی نوکری سرکاری نوکری بھول جاؤ وہ جمانہ لوٹ کے نہیں آئے گا آپ کو کسی طرح ٹھیکے پر کچھ کام کر کے کانٹریکٹ پر کچھ کام کر کے زندہ رہنا ہے تو بیہار نے جو پانچ لاکھ پکی نوکری نیوجید شکشکوں کو راج کرمی کا درجہ یہ جو شروعات ہوئی تھی بیہار سے اس کا جوردست اثر ہے لوگوں میں امید جگی ہے اور ہم نے بھی کہا کہ تیس لاکھ جو کیندر میں رکھت پدھ ہے اس کو تورن بھرا جائے گا اور کم سے کم ایک کرور پکا روزگار پکی نوکری سرکاری نوکری اپد سے جن کیا جائے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو مددے ہیں مہیلاو کے لیے گریب پریباروں کے لیے ایک لاکھ سالہ نہ ان کے پاس سیدھا بینک ٹرانسفر تو ان مددوں کا اثر ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ آرثیق ستھیتی لوگوں کی بہت بری ہے اس سمیں تو اسی پر لوگ ووٹ کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے یہ دیش کے لیے اگر بنیادی مددے جنتہ کے روزبردے کی زندگی سے جورے سوال وہ چناؤں میں اگر حاوی ہوتے ہیں کوئی بھاوناتماک مددہ نہیں یہ لوگ تنتر کے لیے دیش کے لیے بھی اچھی بات ہے دیکھا یہ گیا کہ پہلے جو چار فیج کے چونکہ چناؤں ہو چکے ہیں اور تین فیج تک کم ہو بیس شروعات میں بیجے پی جو ہے رام مندر سے شروع کی تھی بیسو گروہ اور موڈی جی دوہجار سہ تالیس کے ویجن کی بات کر رہے تھے اور تیسرا فیج آیا تو اس کے بعد لگا کہ وہ سب چیزیں بھول گئے اور نئے مددے جو ہے کمنا لیجنڈا لے آنے کوشش کے ہندو مسلم پاکستان کس روک میں دیکھتے ہیں اس کو وہ تو ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں گجرات میں تو جو اتنے سالوں سے ٹکے ہوئے ہیں وہ اسی بل پر ٹکے ہوئے ہیں لیکن موڈی جی نے پورے دیش کو گجرات سمجھ لیا ہندوستان بہت بڑا دیش ہے بہت بیویتہ ہے دیش میں تو یہ جو بار بار وہ لوٹ کے جا رہا ہے ہندو مسلم کرنے کی کوشش کرکٹ پہ بھی ہندو مسلم ہر جگہ ہندو مسلم گزانے کی کوشش ہمیں نہیں لگتے کہ یہ کام کیا ہے اور یہ کرتے کرتے ایک بار تو پھر امبانی آدھانی کا بھی نام لے لیے اور وہ امبانی آدھانی کا جو نام لے لیے ہم نے تو کہا کہ باقی باتیں تو آپ آروپ لگاتے ہیں یہ تو ایک طرح سے آپ نے ایک کنفیشن کی آدیش کے سامنے آپ کا قبول نامہ ہے یہ کہ کالا دھان آپ جو کہتے تھے کہ ختم ہو گیا نہیں ہوا آپ کہہ رہے کہ ٹیمپو بھر بھر کر کے آدھانی آمبانی کالا دھان پہنچا رہے ہیں آپ کہتے تھے کہ آدھانی جو ہے ہندوستان کے پورے گرب ہیں اور آدھانی پر کوئی بھی سوال اٹھا رہا تھا سمسط میں جے پی سی کی مانگ اٹھ رہی تھی اپنے اس کو دبایا اور کہا کہ یہ لوگ دیش دروہی ہے لیکن آج آپ آدھانی پر خود ہوا سوال اٹھا رہے ہیں کہ ٹیمپو بھر بھر کر کے کالا دھان پہنچا رہے ہیں ابھی پکش کے پاس تو یہ پورے موڈی جی اس بار چناؤ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ہو ابھی مددوں کی تلاش میں ہیں کہ کون سا مددہ کلک کر جائے لیکن کوئی بھی بات ان کی کہیں کلک نہیں کر رہی ہمیں راشتے اس طرح پر چیزوں پر نجر رکھتے ہیں سب سے زیادہ فوکس شروعاتی دور میں آپ دیکھئے گا تو ساؤت پر کی ہوئے تھے موڈی اس کے پیچھے وجہ کی تھی تمیناڑ جا رہے تھے کیرل جا رہے تھے لگاتار ان کی سبھائیں ہوئی ہیں یہ وجہ کیا ہے اس کے ایک تو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا ان کو بھی یہ بات تو چپتی ہوگی کہ آپ دیش کی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دعویٰ کرتے ہیں بھارت میں دس سال سے راج کر رہے ہیں اور پورا کا پورا دکشن کا علاقہ اس میں ایک کرناٹکہ تھا جہاں ان کی ایک سرکار تھی وہ سرکار بری طرح سے ہار گئی چناؤں میں تو دکشن میں ان کا کہیں کچھ چلتا ہی نہیں ہے تو ایک تو ان کی کوشش آئے یہ دکھانے کی کہ بھئی اتر پورو بھی ہم نے فتح کر لیا تو دکشن میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ووٹ تو ضرور بیجے پی کا شاید کچھ بڑھے گا لوگ جیسے کہہ رہا ہے کہ تمیل ناڈو میں ایک کرال میں ووٹ شیئر بڑھے گا سیٹ نہیں ملنے والی ہے تو یہ کوشش ان کی ہے دکشن میں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پتا تھا کہ اتر بھارت میں جو سیچوریشن پوائنٹ پر پارٹی پہنچ چکی تھی وہاں سے تو ان کو نیچے ہی جانا ہے تو یہ کوشش تھی کہ کہاں کہاں کچھ اور اس کی بھرپائی کہاں سے ہو سکتی ہے تو شاید انہوں نے یہ سوچا تھا کہ دکشن سے بھرپائی بھی ہو جائے اچھا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شروع میں موڈی کو بھی چیزیں لگ رہا تھا کہ چیزیں ہمارے نیانترن میں جیسے چاہیں گے چلا لیں گے اور اسی حساب سے دیکھا گیا کہ ساتھ فیج میں چناؤ کا پورا پروگرام رکھے لگا کہ ہمارے پاس انسادہ نا ہے ہمیں چہرہ پورے دیس میں ہمیں رہو دیں گے اور چیزیں اپنے پکش میں کر لیں گے کیا مانا جائے اب موڈی کا جس طرح چہرہ بھی نہیں چل پہلے تو آپ یہی بتائیں کہ چہرہ کیس روپ میں چل رہا ہے کیتنا چل پا رہا ہے اور دوسرا پوری ان کی رہنیت فیل کر گئی یہ مانا جائے اب بلکل ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اب یہ وان نیشن وان پارٹی وان پارٹی وان لیڈر تو دھیرے دھیرے ہر چیز وہاں موڈی کے اردگیرد ہوئی ہے موڈی کے اردگیرد اور اس کا نقصان ازور بھارتی جنتہ پارٹی کو ملنے جا رہا ہے کیونکہ لوگ اوپنے لگے ہیں موڈی سے موڈی کے بھاشنوں سے باتوں سے جھوٹ سے نفرت سے دیش میں بلکل ایک اوپ پیدا ہو رہی ہے اور یہ ہمیں لگتا ہے جو لوگ سمجھتے تھے بیپکش کی کمزوری ہے کہ کوئی ایک سنگل چیارہ نہیں ہے لیکن کئی چیارے ہیں اب کجریوال جیل سے بہار آگیا ہے تو کجریوال چیارہ ہے یہاں راہل گاندی راہ بریلی سے بھی چناؤ لڑ رہا ہے تو یوپی میں بھی چیارہ ہے اکھلیر جی چیارہ ہے ہیمن سورن کو اپنے جیل میں ڈال دیا تو جیل سے وہ خود ایک چیارہ بنے ہوئے ہیں اور کلپنا سورن آ کے چناؤ لڑ رہی ہے ایک نئے چیارہ سامنے آ گیا ہے تو بیپکش کے پاس جو ایک طرح سے ساموہی کے نترت ہے ایک نترت میں ایک بیویتتا ہے پورا دیش جھلگتا ہے اس میں دیش کے ہر کونے سے کہیں نہ کہیں کوئی نیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو دیش کی طاقت اور وہاں موڈی جی اس کے بار کھلاپ دیکھ لیجئے تو بلکل ایک تھکا ہرا ٹائپ کا چیارہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کی جو موڈی نیر بھرتا ہے آتما نیر بھر کہتے ہیں آتما نیر بھر بھارت وہ پارٹی ہی اس کے آتما نیر بھرتا ختم ہو گئی وہ موڈی نیر بھر پارٹی بن گئی ہے اور جاہر سی بات ہے کہ جس طرح کی ستھیاں ابھی چل رہی ہیں چناؤ کیوں اس میں لگ رہا ہے کہ چیزیں ان کے خلاب جا رہی ہیں تو لوگ لگ رہا ہے خاص کر کے بپکش کو کہ اس میں جو ان کی سنستھائیں ہیں سرکاری اس کا دورپیوگ کریں گے چناؤ آئے ہو کہ اس میں بھوم کا جو اسم ہے اس پر آپ کی کیا ٹک پڑی ہو نہیں تو بلکل یہ تو ابھی نہیں لگ رہا ہے تو شروع صحیح ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے ہم نے تو کہا کہ پہلے دیش میں جب بھی چناؤ ہوتے تھے تو جس سنگس تھا کا ہم سب سے زیادہ نام سنا کرتے تھے وہ تھا اسی الیکشن کمیشن اور اب ہو گیا ہے ای ڈی ای ڈی کا سب سے زیادہ اس کی دخل اندازی ہے جگہ جگہ اور الیکشن کمیشن پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ دیش میں کوئی الیکشن کمیشن ہے اتنی بڑی بات راجیب کمار نے جب چناؤ کی گھوشنا ہوئی سولہ مارچ کیوں کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ ہماری پوری نظر رہے گی ہیٹ سپیچ کو روک دیں گے موڈل کوڈ اپ کنڈاک بہت سکتی سے لاغو ہوگا اور کہیں کسی بھی بڑے نیتا بڑے سے بڑے نیتا بھی اگر ان لنگن کریں تو ان پر کاروائی کرنے سے چناؤہ پیچھے نہیں رہے گا اور وہ چناؤہ ہوگ کسی پر کوئی کاروائی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی نے تھا موڈی جی کے ہیٹ سپیٹ اس کو لے کر کے پوری دنیا میں چرچا ہے پوری دنیا اس پر چنٹت ہے لیکن بھارت کا چناؤ آیوگ نے کھولی چھوٹے رکھی ہے ابھی آپ نے کرنا ٹکا کا وہ انیمیشن ویڈیو دیکھا ہوگا وہ ویڈیو نے جب اپنا کام کر لیا پورا چناؤ ہو گیا تب جا کر کہ آپ ٹویٹر سے کہتے ہیں اب وہ ہر جگہ ہے انسٹا گرام میں بھی ہے واتس اپ میں بھی ہر جگہ ہے تو آپ اس کو بین کرنے کے بجائے ٹویٹر سے آپ کہتے ہیں کہ ٹکڈ ڈاؤن تو یہ جو چناؤ آیوگ اتنا ایک لاچار دکھ رہا ہے ہم لوگوں نے شکایت کی موڈی جی کے ہیٹ سپیچ پر کانگریس کے بھی چٹھی تھی ہماری بھی چٹھی تھی ہم نے دیکھا کہ چناؤ آیوگ پوسٹ مستر کی بھومکا میں آگئی چناؤ آیوگ نے ہماری چٹھی کو فاروڈ کر دیا نڈڈا صاحب کے پاس کہ آپ دیکھ لیں کہ اپنے سٹار کیمپینر کوئی گھر بڑھنا کریں چناؤ آیوگ کی جو بھومکا ہے ہمیں لگتا ہے کہ پورے دنیا کے سامنے بھارت کی چناؤ کیا ایک طریقے سے ایک بششنیتہ ہوتی تھی چناؤ آیوگ کی بھی ایک انتراشتری سطر پر اتنے بڑے دیش میں چناؤ کرواتے ہیں تو لیکن سب کچھ ایک انسٹیٹوشن ایک انسٹیٹوشن کا ریپوٹیشن اس کا برانڈ اپنے دینوں میں جو بنا تھا چناؤ آیوگ میں اس کو برباد کر دیا ہے ایک بات کہی آ رہی کہ اس طرح سے ایک ایجنڈا تو بنی رہا اپنے طریقے سے ایمپلائیمنٹ جو ہے اور مہگائی لیکن لوگ کر رہے ہیں کہ چناؤ جو ہے جنتہ لڑ رہی نچلے اس طرح پر پہنچ گیا ہے جو اسطحانی اسطح کے مددے ہیں جو اسطحانی نیتا کا چہرہ ہے اور جنتہ خود جو ہے اپنے مددے اٹھا رہی ہے اس کو کس روپ میں آپ ڈیفائن کریں گے یہ اچھی بات ہے کہ لوگ تنتر آخر لوگوں کا ہی تو تنتر ہے اور تنتر ہاں بھی ہو جاتا ہے ہمارے دیش میں اور وہ تنتر ہے پھنجی کا تو یہاں اگر لوگ چناؤ میں سچ کئی ہے تو لوگ اگر آگے آ رہے ہیں اپنے سمجھ اپنے مددوں کے ساتھ اور یہ صرف اپنے مددہ نہیں ہیں سمبیدھان سمبیدھان کو لے کر کے لوگ واقعی چنتی تھے ہیں اور جو دیکھ رہا ہے دیش میں ابھی آپ دیکھیں کہ چناؤ جو رہا ہے چناؤ سے پہلے چنڈگر موڈل آیا کہ ووٹ اب سے اسی طرح سے گینا جائے گا ریزالٹ کو بدل دیا جائے گا بیچ چناؤ میں سورت کا موڈل آیا اندور کا موڈل آیا ابھی بنارس کا ایک موڈل آ رہا ہے آپ کو نومینیشن بھرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو دیش میں چناؤ بھارت کے لوگ تنتر میں چناؤ ہی تھا چناؤ چھوڑ کر کے ہمارے لوگ تنتر میں اور بہت کچھ ابھی بھی نہیں ہے لوگ تنتری کا ادھیکار نہیں ہے اس کے لئے لوگ لڑ رہے ہیں ہر مرچے پر آپ کو لڑنا پڑتا ہے لیکن جو چناؤ جس کے آدھار پر ہندوستان نام کہتے تھے کہ لوگ تنتر ہے ایک فنکشنل ڈیموکرسی ہے تو وہ ڈیموکرسی میں چناؤ ہی اگر اس طرح سے بادیت ہو جائے اس کے بارے میں سندیو ہو جائے سنبیدھان اب آرکشن اب آرکشن کو اپر بحث جو ہو رہی ہے تو آج دیش کی مانگ کیا ہے دیش کی مانگ ہے کہ آپ جاتی آزاری جنگن نہ ہو آرکشن کا ویستار ہو جیسے بیہار سے پچھتر پرسن کیا گیا تو جب ویستار کی مانگ اٹھ رہی ہے آپ لوگوں کو ڈر آ رہے اس مہندو مسلم کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ مسلم جاتیوں کو جہاں بھی آرکشن ملتا ہے وہ OBC ہونے کے ناتے ملتا ہے وہ اککوپیشن کے آدھار پر ساماجی سیکشنیک پچھرپن کے آدھار پر وہ مسلم ہونے کے ناتے نہیں ملتا ہے اب اس بات کو جس کے لئے موڈی خود 2022 میں انٹریو دے کے کریٹ لے رہے تھے کہ ستر جاتیوں کو ہم نے OBC کا درجہ دے رکھا ہے مسلم جاتیوں کو تو یہ سمجھ جب آپ کو لگ رہا تھا کہ ہم پس باندہ کی بات کریں اور سوفی سمباد کریں اور مسلم کے اندر بھی جائیں اب آپ کو اس پر سنکٹ میں ہے تو آپ کو مسلم کی ضرورت نہیں ہے آپ ہر چیز میں تو دیکھیں لوگوں کو یہ لگنے لگ گیا ہے کہ آرکشن بھی ختم ہو رہا ہے آپ کانون تو ابھی بھی آرکشن کا ہے لیکن اگر اتنا نیجی کرن ہوگا سرکاری نوکری ختم ہو جائے گی ٹھیکے پر ہی نوکری ملے گی تو وہاں آرکشن کا مطلب کیا رہ جائے گا تو آرکشن کو لے کے چنٹہ سنبیدھان کو لے کے چنٹہ یہ چنٹہ بہت بھاجیب ہے اور نیچے تک لوگوں کے مند میں لوگ اس لیے دوس یہ مد سوچیے کہ سب ستھانی مد پر ووٹ دے رہے ستھانی مد دس سال سے پندرہ سال سال سی میجے پی جو سانگ سات جیت رہے ہیں سمجھ لیا کہ موڈی کے نام پر ووٹ ملے گا ہم کچھ کرنا دھرنا نہیں سانگ بیہار پر بیہار میں جب گڑبندن بنا تھا تیج اسی نے جس طرح سی آترائیں کی اور آپ لوگ مالے لگاتار جو ہے جمینی اس طرح پر اپنا سنگ آندولن سنچالیت کر رہا ہے بیہار آندولن کی دھرتی بن بن سنگ کچھ کچھ سکتے ہیں اس کے اگر لوگ وہ ہی لگ رہا ہے کہ نتیش کمار جی اللہ یہاں تھے مکھ منتی تو تھے ہی اور اب آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی روڈ شوک لگ رہا ہے کہ نتیش جی جی دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کس طرح سے نتیش نتیش جی کو لے جا کر جو انہوں نے کوشش کی پرسپشن بنانے کی بیہار سے بیپکشی اکتہ کی محیم شروع ہوئی مالے کے مہادی بیشن میں بھی نتیش جی آئے تھے اس سمیہ بھی نتیش جی نے کہا بھائی بیپکشی اکتہ بنے پھر واقعی کرنا چناؤں کے بعد پٹنا سے بیٹھک کا سلسلہ شروع ہوا نتیش جی میجبانی کر رہے تھے پہلی بیٹھک تو بھارتی جنت پارٹی کو لگا تھا کہ نتیش جی کو تو لیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ انڈیا کھتا تائی ٹائے فیس اور بیہار میں کوئی لیکن بیہار کو جاننے والے دیکھنے والے سمجھ نے والے وہ بلکل دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے بیہار کو نہیں پورے چناؤ میں انڈیا گڑوندن جو دیش کے سطر پر ہے اس گڑوندن میں کچھ راج میں الگ الگ اکھائی ہے مہا وکاس آگھاڑی ہے آپ کے مہاراشتر میں شیپ شنہ کو آپ نے توڑ دیا ان سی پی کو آپ نے توڑ دیا لیکن مہا وکاس آگھاڑی کو توڑ لگ بھگ ہم لوگ ستہ پہنچ چکے تھے بہومت کے پاس اس بار تو بہومت انڈیا گڑوندن کو ملنے جا رہا ہے پورے دیش میں بھی ملنے جا رہا ہے اور بیہار اس میں بہت بڑا عقدان بیہار کا ہوگا اب اس ہی میں بیہار میں گڑوندن میں مالے کی دیکھے تو دیکھے جانتہ دل کوئی بتانا پڑے گا اسی لئے ہم اب اس پر چرچہ نہیں کریں گے بات صحیح ہے کہ سب سے کم سٹے مالے کو ملی ہے کانگریز کے پاس 19 بیہار تھے دو ڈیفیٹ کر کے چلے گئے ابھی سترہ بیہار کی پارٹی ہے کانگریز انکو دو بدھائک پر ایک سانگسک امید بار مل گئے اور مالے کے پاس بارہ بارہ ہوتے بھی تین چار پر ایک ملا ہے تو وہ الگ بات یہ پورے بیہار کی نظر ہے ہمیں اس کے بہت چنتہ نہیں ہے ہم لوگوں کی چنتہ ہے کہ جو تین سیٹ ہمیں ملی ہے تو اس بلکل پہلی بار چناؤ لڑ رہے تھے اور بہت ساری جنتہ پہلی بار ووٹ ڈال پا رہے تھی پہلی بار ووٹ ڈال پا رہے تو پہلے ہی اپیرنس میں پہلے چناؤ میں گریبوں کو اتنی بڑی سفلتہ ملی کہ انہوں نے رامی شہر پس کو سنسل میں بھیج دیا تو آرہ وہ سیٹ ہے جہاں جم کے لڑ رہے ہیں کارا 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 راج جہاں کسی جمعانے میں سی پی آئی کے دکٹر بیجا یاد تین تین بار سنسل چھنے گئے جارج صاحب ان کے ساتھ ہم لوگ کا پولیٹیکل ڈیفرنس رہا لیکن ایک دوان نیتا تھے تین بار نینٹی سکس نینٹی 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 اور اس نالندہ سے نینٹی جی کے نام پر جو سانگ ست جیت رہے ہیں پچھلے تین ٹرم سے ان کی کہیں کوئی بھومی کا نہ نالندہ میں دیکھتی ہے نہ سانگ ست میں دیکھتی ہے اور اسی لئے نالندہ میں بہت دار لوگ نیتیج جی کے جو ابھی ستھیتی ہے اس کو لے کے بھی بہت دکی ہے پہلے نالندہ نیتیج جی کا بہت ان کا گھر دریجلا ان کا ہے لیکن اب اس بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو شکشکوں میں کرمچاریوں میں محلاؤں میں سب میں تو تینوں سیٹ الگ الگ قسم کے ہے ضرور تینوں کٹھن سیٹیں ہیں اور آخری چرن کی سیٹیں ہیں اور بیہار میں تو تین ایسے لوگ سبا سیٹیں ہیں جہاں ساتھ بیدھان سبا ہے عام طور پر چھے بیدھان سبا پر ایک لوگ سبا کی سیٹ لیکن تین لوگ سبا سیٹ ساتھ بیدھان سبا والی ہے اور سنجوک سے یہ تینوں بام پنتھ کے پاس بیگو سرائے سے سی پی آئی نے کل چناؤ لڑے لیا اور وہاں بھی ساتھ بیدھان سبا والی سیٹ ہے آرہ بھی ساتھ بیدھان سبا والی ہے اور نالندہ بھی ساتھ بیدھان سبا والی ہے بڑی جیمعیداری ہمارے بام پنتھی امیدواروں کے کندھوں پر ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم لوگ اس کو سفلتہ سے بلا کر لیں ایک بات تھوڑی پریشان کرنے والی کہا جا رہا ہے کہ کہیں کہیں لالو جی تیجوسک لے کے انسکیور تھے اسی وجہ چاہے سیوان کا مسئلہ ہو چاہے پونڈیا کو کئی یا اور بھی کچھ سیٹیں جس طرح سے الگ سے سہنی جو کو دیا گیا تو چیزیں اور اچھا کی جا سکتی تھی انڈیا گڑمنن کی طرف سے اس میں کمی آئی اس پر آپ کیا کہیں گے یہ جو ابھی اس کے لوگ کو ڈرمہ سیٹھ ہے جھارکھنڈ والی کل آپ اس میں پرچار کرنے بھی جا رہے ہیں تو اس کو لے کر کے کیا ہے بھی کیا ستیتیاں وہاں بہت بہت اچھی ستیتی ہے کو ڈرمہ بھی جیسے اب میں ہم نے نالندہ کے بارے میں بتایا جی کو ڈرمہ میں دیکھی ایک اتریت فیکٹر ہے پچھلے بار انپورنہ دیوی جیتی تھی بہت جبردست ان کو ووٹ ملا تھا کہ چناؤں سے ٹھک پہلے ڈرمہ بہت دینوں سے راستی جنتا دل کی نیتا تھی لالو جی کی پتنے بھی تھی وہاں اور چناؤں سے ٹھک پہلے یہ جو بھارتی جنتا پارٹی کے خرید فروف کی راجنی تھا انہوں نے ان کو توڑ کے امید لگا رہا ہے لیکن کو ڈرمہ میں جو لوگ بات کر رہے ہیں کی سب سے زیادہ پورے دیش میں اگر کسی سیٹ سے بھارتی جنتا پارٹی کو جیت ملی ہے شاید ان سیٹوں میں کو ڈرمہ چناؤں در چناؤں سے جیت ہوتی رہی بیچ میں بابولال جی تھے تو کچھ ابھی الگ بھی ہوئے لیکن آج وہی بیجے پی میں ہی ہے لیکن اتنے بار بیجے پی کو جیتانے کے بعد بھی کو ڈرمہ کو کچھ نہیں ملا سب سے اپیکشت جلا ہے گریڑی کو موڈی جی کہتے ہیں اکانکشی جیلا تو لوگ سرکار اکانکشا کی بات کرتے ہیں لوگ کہہ رہے کہ اپیکشا ہم کو جھیلنا پڑ رہا ہے یہاں بینود جی کو لے کر کے بھی لوگوں میں بھاری امید ہے جس طرح سے اکیلے ایک بیدھائک ہوتے ہوئے بھی بگودر کے لیے انہوں نے کام کیا پورے جھارکھن کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی جھارکھن کے مزدور جائے وہ کرونا میں کہی باہر فسے ہو یا بیدیش میں فسے ہو تو ہمیشہ ان کی نظر پہل کا ادمی رہتی ہے کہ مزدوروں کو کیسے رہت ملے تو اگر اس بار آپ اس کو دیش کے سب سے بڑے پنچائت میں یہ آواز اگر پہنچے تو کوڈالما کے لیے بھی اور جھارکھن کے لیے اچھا ہوگا اور اسی لئے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت امید کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں بینود جی کے اور جتانے کے لیے کامریڑ یہ چار سیٹے ہیں مالے کی اگر آپ سے پوچھے ڈنکے چوٹ پہ کتنی سیٹے آپ دے رہے ہیں مالک ہم تو ابھی ایک دم چوکہ لگانے کی بات کریں بلکل اسمباب بلکل نہیں ہے سمباب ہے سمباب ہے مہنت کرنی ہوگی مالے تو مہنت کرنے والی پارٹی ہے ہمانے سبھی ساتھ ہی ایک دم بلکل مہنت کر رہے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ جب ہم اتنی مہنت کر رہے ہیں جنتہ کا بھی آشرباد ہے تو مل ہو جانا چیز ہے اس ساتھ دو اور چیزیں جڑ جاتے ہیں بیہار میں کتنا دیں گے انڈیا گھڑ بندن کو اور راشتری اس طرح پہ کیا تصبح ہم نے بہومت دے گیا ہم نے آپ کو کہا کہ بیہار میں بھی بہومت ملے گا اور دیش کے پیمانے پر بھی سپش بہومت ملے گا تو جنچوک سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو دیکھئے کامڑ دیپانکر جی کہا رہے ہیں بیہار میں بھی بہومت ملے گا اور پورے دیش کے پیمانے پر بھی بہومت ملنے جا رہا ہو اور انڈیا گھڑ بندن اپنی سرکار بنایا گیا ڈنگ کے چوٹ پر دعویٰ کر رہے ہیں بہرحال پٹنا سے جنچوک کے لئے میں مہندر مصر ہوں